نظام ہفتم نے 1914 حسوی میں اپنی ریاست میں پہلی بار محکمہ آثار قدیمہ قائم کیا تو انہیں بحیثیت ڈائریکٹر مقادر کیا انہوں نے تیس سال تک اسی محکمہ میں خدمات انجام دیں اور یہی سے 1943 حسوی میں سبک دوش ہو گئے ڈاکٹر غلام یزدانی عالمی سطح پر مورزخ اور ماہر آثار قدیمہ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں انہیں یہ مقام و مرتبہ تاریخی عمارتوں پر لکھی گئی تصانیف کے سبب ملا ایک طرف انہوں نے بیدر میں بہمنی سلاتین کی تاریخی عمارتیں جو شکستہ حال تھیں ان کی بعض تعمیر کر کے ان کے تحفظ کا احتمام کیا اور دوسری طرف ان عمارتوں پر مضامین لکھ کر اور ان کی تصاویر شائع کر کے ساری دنیا کو ایک پوشیدہ تاریخ و تحذیب سے روشناز کرایا ان کا ایک اور اہم کارنامہ اجنتہ کے آثار کی تلاش و تحفظ ہے جسے انہوں نے آٹھ جلدوں میں شائع کی ان کے بےمثال کارناموں پر سلطنت برطانیہ نے انہیں آفیسر آف ڈسٹنگوش سرویسز سے نوازا حکومت ہند نے انیس سو باسٹ اسوی میں انہیں پدم بھوشن کے خطاب سے سرفراز کیا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ کی تاریخ میں آج کے گرامایا خدمات کا کوئی ذکر نہیں ملتا معاف کیجے گا ان کے گرامایا خدمات کا کوئی ذکر نہیں ملتا آج کے اس لیکچر کا احتمام کا مقصد سپوت دکن کی خدمات کا اعتراف ہے اس اجلاس کا آغاز حضر روایت قرات کلام پاک سے ہوگا میں ایم اردو سال اول کے طالب علم مہتاب عالم سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ قرات کلام پاک پیش کرنے کی سہادت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى ولیکن كذب وتولا ثم ذهب الى اہله يتمطا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا ایحسب الانسان ان يترك سدا الم يكن طفتا من من يمنا ثم كان علقتا فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والانثا علیس دالک بقادر علی ان يحیی الموتا صدق اللہ العظیم شکریہ مہتاب میں مرکز برائے اردو زبان و عدب و ثقافت مانو کے ڈائریکٹر محترم پروفیسر خالد سعید صاحب سے ملتمیس ہوں کہ مہمانوں کا استقبال کریں اور مہمانان خصوصی کا تعریف پیش کریں میں استقبال کرنے سے پہلے ہمارے آج کی علاق صدر جناب قیم قادر شاید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائنس پر تشریف لائیں یہاں قادر شاید اور آج کی اس تقریب کے پور پوائنٹ پریزنٹیشن کرنے والی جناب صفی اللہ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی باری آنے تک تو ڈائنس پر تشریف لائیں حضرات خواتین حضرات میں آپ سب کا سمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں مرکز برائے اردو زبان عدب و ثقافت کہ یہ تیسرا جلاس ہے اس طرح کی نویت کا اور یہ محض اور محض اندرہ دھنرہ دنگیر جی کی توجہ اور شفقت کا نتیجہ ہے ویسے یعنی سرپرستی فرمائی ہے ہمارے کالیج کو یہ پہلی ہماری یونیسٹی کو پہلی بار ان کا یہ آنیتی لیکچر کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کی اپتداب رام کشن پرشاہت کی میں ان پر یادگاری لیکچر ان کے سو سال کے تقریب کی سلسل میں یادگاری لیکچر کا عیت امام کیا گیا تھا یہ آج ایک لیکچر دوسرا ہے جو غلام یزدانی صاحب کی یاد میں رکھا جا رہا ہے یہ ان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں اور خاص طر سے انہوں نے جو بیدر کے آثار خدیمہ کی جو تحفظ فرمایا دریافت کیا یہ انہی کا حصہ ہے ورنہ یہ وقت کے ہاتھوں تباہ یا برباد ہو جاتے لیکن انہوں نے اس تاریخ زندہ کر دیا اور سب سے بڑا کام بیدر پر ان کی دو کتابیں عالمی شہرت رکھتی ہیں ایک بیدر اس کی ہسٹری اور تاریخی امارتیں بیدر ہسٹری ان اٹس مانومنٹس دوسرا بیدر اینٹکس کے نام سے وہ کتاب بھی ہے لیکن جس کتاب نے انہیں عالمی سطحے پر روش ناسکرا ہے وہ ہے چار آٹھ جلدوں پر مشتمل اجنتا کیوز پر اور اجنتا کی کیوز پر یہ کام غلام یزدانی صاحب کی نہ صرف ان کی نام کی بخاکے بلکہ آرکایوز کے فن کو بھی زندہ رکھنے کا سبب بنتا ہے اسی لئے محترمہ نے یہ سوچا کہ آج کا یہ اجلاس یہ لیکچر کا انعقاد کیا جائے شہر کے اس طرح کے اور جو دانشور ہیں جنہوں نے اپنے فن سے اپنے فکر سے اپنی حکمرانی سے حیدرباد ریاست حیدرباد کے استحکام میں اور اس کے بعضابطہ نظم و ضبط کے کامانے میں جن شہستیوں نے خدمات انجام دی ہیں ان کو ایک ایک لیکچر کے تحت ان کی خدمات کا اطراف کیا جائے کیا جائے گا تاکہ نئی نسل ان سے سب سے واقف ہو سکے حضرات میں زیادہ وقت لگی لئے وغیرہ ڈاکٹر مصرح صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ بعضابطہ آغاز فرما دے فیروز احمد سے خواہش کرتی ہوں اب میں نظران اگل کی باری ہے فیروز احمد سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ پروفیسر اسد یزدانی صاحب کے خدمت میں نظران اگل پیش کریں جناب محمد صفی اللہ صاحب کے خدمت میں گلدست پر پیش کریں گی رشدہ شاہین رشدہ شاہین راج کماری اندرہ دیوی دھنراج گیر جی کی خدمت میں نظران اگل پیش کر رہے ہیں ریاض احمد اور ہمارے ہر دل عزیز پرو وائس چانسلر محترم ڈاکٹر خاجہ ایم شاہد صاحب کی خدمت میں حدیعہ گل پیش کریں گے جرار احمد شکریہ بہت بہت شکریہ پیش کریں جی اسلام علیکم ایک بہت مشکل سی ذکمہ داری دی گئی ہے مجھے اردو میں بولنے کے لیے کہا گیا ہے میری اردو کافی ٹوٹی پھوٹی ہے کیونکہ اکثر جو بھی یا تو ٹی وی انٹرویوز یا تو انگریزی میں ہوتے ہیں یا تیلگو میں ہوتے ہیں تو پہلے تو پرو وائشنس خالجو شاہد صاحب پروفیسر حسد یزدانی جن سے میری فون پہ کئی مرتبہ بات ہوئی لیکن پہلی بار دیدار کشہ فاصل ہوا راج کمار اندرہ دیوید اندراج گیر جو کہ ہمارے بہت ہمارے دلوں کے سب قریب ہیں پروفیسر خالج صحیح صاحب اور دوستوں کئی زمانے سے میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اپریل دوہزار چودہ میں جو ہے وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے سو سال ہو رہے ہیں تو میں نے اپنی ایک ادنا سی راہ ظاہر کی تھی راج کماری صاحبہ کا تو یہ آج اس وجہ سے آج کا جو ہے یہ جلسہ یا آپ جو بھی کہیں اسے منخص ہو رہا ہے اتفاق سے تیرہ نومبر دوہزار بارہ کو ہم لوگوں نے دیکنیٹی اسٹریس کی طرف سے ڈاکٹر غلائم یزدانی کے پچاس سال ان کے اتخال کے پچاس سال پہ ایک اردو ہال میں جلسہ تو نہیں اسے پاورپوائنٹ پریزیٹیشن رکھا تھا اس سے ذرا مختلف تھا اس میں بھی کافی لوگ آئے تھے اور اتفاق سے جب اس دن دیوالی کا دن تھا تو کافی لوگ آنی پائے تھے اور میں کوشش کروں گا بہت سارے تصویریں تو خیر سیلف ایکسپلینٹری ہیں اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پاورپوائنٹ پریزیٹیشن کے بعد تقریبا 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 300 سلائیڈز ہیں اور میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن بہت ساری آپ میں سے کسی نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی توجہ چاہوں گا میں یہاں پر یہ غالباً 1860 کے خریب کی تصویر ہے یہ ایلن نیوٹن سکاٹ مطرہ سارنی کے تھے انہوں نے کتاب شاہ کی تھی 1862 میں جس کا نام تھا سکیچز ان انڈیا ڈیکن اٹ ہیدر آباد ان سکندر آباد تو یہ پہلی بار گولکنڈا یا خطب شاہی ٹوم جیسے کہتے ہیں اب اس کی تصویر ہے اور کافی یعنی کے بوری حال میں ہیں یہ جو ہے وہ جمشید خطب شاہ اور دوسرے خطب شاہی حکمران کی جو ہے گمبدیں ہیں اور بہتی خستہ حالات میں ہیں this is about 1860 یہ تینوں سلائٹس میں نے اس لیے بھی رکھے ہیں پہلے مجھے بہت خوشی ہے آڈینس میں کے کے محمد صاحب ہیں جو آگا خان ٹرس کے یہاں کے باس ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ ایک بار کھڑے رہے ہیں اور ان کا جو ہے تالیوں سے جو ہے وہ ہو یہ کافی اچھا ہے یہ لوگوں کا آگا خان ٹرس کی طرف سے کافی اچھا کام ہو رہا ہے میں اس لیے جو ہے یہ شروع میں سلائٹس اس لیے آپ لوگوں کو ایک اندازہ ہو کہ کس خستہ حالت میں پہلے تین یا چار جو سلائٹس ہیں وہ ایٹین سکسٹیز کے ہیں جو عام طور پہ اس کے بعد اب یہ تین آپ لوگوں نے دیکھے یہ سلائٹس یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس خستہ حال میں تھی یہ آورٹ ایٹین سکسٹی کے خریب ہے جو کہ سالر جنگ اول ایٹین ففٹی تری سے جن کا دور حکومت سمجھے دور مطلب آز پرائم نسٹر اور فیدرباد بیٹوین ایٹین ففٹی تری اور ایٹین ایٹی تری یہ خستہ حالت تھی ان کی یہ گولکنڈا فورٹ سے جو ہے ٹومز کی طرف دیکھتا ہے ایک سلائٹ ہے باٹ ایٹین نائنٹی بی بی کے مغبرے کا ہے یہ اور انگاباد کا یہ کسی وجہ سے اسے ایسٹ سکراب دولت آبات فورٹ کہتے ہیں نیچرل فارمیشن ہے وہ شاید ایک سو تیس پیٹ یا ایک سو چالیس پیٹ کے اوپر خلا ہے نیچرل فارمیشن یہ ایلورا کیوز کا ہے آسف جاول کی تعمیر کردہ آجانتہ میں ایک سرائے یہ راج دین دل کی لیوی ایک تصویر ہے ایلورا کیوز کی تقریباً ایٹین نائنٹی کی یہ ورنگل کی ہے یہ ایک نیو یئر کارٹ کی طرح بنایا گیا ہے جس میں خطب شاہی ٹومز کا ایک ایک میو ہے اس میں چار منار کا ایک ہے یہ زیادہ تصویریں راج دین دل کی لیوی ہیں یہ بہت دلچسپ تصویر ہے اب تک منظر عام پہ نہیں آئی تھی یہ جو ہے فیوچر زار آف رشیہ جو ہے وہ ایٹین نائنٹیز میں ہیدرباد کے دورے پہ آئے تھے محبولی پاشا کے زمانے میں تو یہ ایلورا کیوز کا ان کا ایک پکنک سمجھئے وہ ہے یہ شاید مجھے بہت خوشی ہے یہ پہلی بار یہ میں تصویر دکھا پا رہا ہوں کسی کو یہ سروج نائیڈو کی یہ انپابلشڈ فوٹوگراف ہے یہ سروج نائیڈو جو ہے وہ محمد خلی فوٹوپشا بانیہ ہیدرباد کی خبار پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی مشہور پویم لکھی ہے جو نیکس سلائیڈ میں میں بتاؤں گا آپ کو آپ لوگ کو اگر پویم پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں مجھے تو وہ انگریزی میرے سر پہ سے چلے گی پوری بات پتہ نہیں سمجھ میں بھی نہیں آیا کیا تھا جو نائٹنگیل آف انڈیا کے نام سے مشہور ہیں سروج نائیڈو جنہیں محمد خلی پاشا نے تقریباً بارہ سو روپے کی سکولرشپ دی تھی اس زمانے میں لندن میں پڑھنے کے لیے میں نے اس لیے یہ سلائیڈز کو انکلوڈ کیا ہے کہ ایک سنس آف بیلونگنگ لوگوں کی اپنی ماضی سے یا اپنی جو تاریخ ہے اس سے جو ہے ایک سنس آف بیلونگنگ ہے تو اس کے لیے میں نے یہ سلائیڈ دیا یہ پورے جتنے بھی سلائیڈز اب تک میں نے بتا ہے وہ انیس سو اسوی سے پہلے کے ہیں پورے تصویریں جتنے بھی ہیں میں کئی لوگوں سے میں نے پوچھا تولے صاحب ہم ایسی تصویر آج تک دیکھے بھی نہیں کیونکہ یہ ویسے تو ایکچلی جو ان کی محمد خلی خطب شاہ کی جو ایکچال خبر ہے وہ نیچے تقریباً پدرہ بیس فیٹ نیچے ہے اور عورتیں جا کے ایسے اگر خبر پہ بیٹھیں تو وہ لوگ ذرا بہت مایوب بات سمجھے جاتی تھی اس زمانے میں بھی تقریباً ایک سو چودہ سال پہلے کی ہے this is about 1980 سوژن ایڈو was born in 1879 یہ تصویر ہے محبالی پاشا میں شاید مار کر وگرہ یا لیزر محبالی پاشا سکس نیزام خیدر آباد جن کی دور حکومت 1869 سے انیس سو گیارہ تک ہے یہ اسمالی خان ایز کرون پرنس کے لارڈ کرزن انیس سو دو کی تصویر ہے یہ آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ اتنی لنکٹ اپ ہے میں سٹارٹ پائیں مین لیکچر آن غلام یزدانی تو جب میں بتاؤں گا کہ کیا وجوہات تھے جو حالات تھے جس میں ہیدر آباد کے جو تاریخی مارتیں جو خدر میں تبدیل ہو رہی تھی اور یہاں کے حکمران کافی اس کے بارے میں کافی فکر مند تھے اور انہوں نے اگریزوں سے کافی خطو کتابت کی اور اس کے بعد جا کے کئی سالوں کی محنت اور مشخت کے بعد سر جان مارشل جو ڈائریکٹر جنرل آف آرکیالوجی تھے گورنمنٹ آف انڈیا کے انہوں نے ڈاکٹر غلام یزدانی کے نام سجس کیا تو چھبیس اپریل انیس سو چودہ کو وہ ہیدر آباد میں از ڈائریکٹر آف آرکیالوجی آئے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ راج کماری اندرہ دیوی دھنراجگیر کی کوششوں کی وئے سے ہم لوگ وہ سو سالہ تقریب اب آج منا سک رہے ہیں تین دن پہلے ہی سہی لیکن منا سک رہے ہیں لارڈ کرزن جو وائس رائے تھے ایٹین نائنٹی سکس سے لے کے نائنٹین زیرو فائف تک انہوں نے ہندوستان کے تقریباً سب بڑے بڑے مانومنٹس میں کافی دلچسپی دکھائی تاج محل کو ایک ڈیلیپیٹیٹڈ بیڈلنگ سے ایک موڈن مطلب کنزرویشن کرنے میں یا سانچی کے سطوپہ یا دوسرے جتنے بھی خطب منار کے اطراف کے جتنے بھی جو عمارتیں تھیں وہ اس کو کنزرو کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے حالانکہ پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو انہیں کافی خطرناک سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہیں بنگول کے دو تکڑے کیے اور وہاں سے ڈیوائیڈ ڈرول پالیسی شروع ہوئی لیکن یہ ان کی جو تاریخ کے لیے یا تاریخی عمارتوں کے لیے جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی یہ انیس سو تیرہ کا ایک فرمان ہے عثمالی خان بہادر کا آثار خدمہ ڈپارٹمنٹ کے بنے کے تعلق سے فرمان ہے یہ یہ کبھی دیکھنے میں نہیں آئے تھا پہلی بار یہ یہ انیس سو چودہ میں جیسا عثمالی خان بہادر جیسے دکھتے تھے ویسا ہم نے لیا ہے یہ ایک بہت تاریخی کتاب ہے جو غلامی عزدانی صاحب کے زہر نگرانی چھپی تھی نائنٹین تھرٹی سکس میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ عثمالی خان بہادر جو سپٹمبر نائنٹین لیون میں دور حکومت میں آئے وہ اور ان کی جو سلو جبلی تھی وہ ایکچلی انیس سو چھتیس میں منائی جانی تھی جارج فیفت کینگ آف انگلینڈ کے انتخال کی وجہ سے وہ ایک سال آگے ان کی سلو جبلی بڑھا دی گئی اور تیرہ فروری سے لے کے چھپیس فروری نائنٹین تھرٹی سیون کو ہیدر آباد میں بنائے گئی تیرہ دن کی جو ٹائمز آہ میکزین کے کور پہ بھی اس کی تصویر ہے اور بائیس فروری نائنٹین تھرٹی سیون کی ڈیٹ کے ساتھ ٹائم میکزین پہ جس میں اسمالی خان کی تصویر اوپر کور پہ ہے وہ بھی موجود ہے یہ ایک آہ پرپریٹری نوٹ کی طرح جو ہے وہ پرپریٹری نائنٹین تھرٹی سکس میں دیا تھا نیکس لائی آہ جیسا بھی خالی صاحب نے بتایا میں ایک تھوڑا سا بیگراؤنڈ بتانا چاہوں گا پرپریٹری نائنٹ گلائم میکزینی صاحب کا کبھی میں نے چھوٹا سا چھے پیج کا نوٹ سرکلیٹ کیا ہے شاید آپ سب لوگوں کو مل گیا ہوگا اس میں ایک چھوٹی سی لائف ہسٹری ہے ڈاکٹر غلامی ازدانی کی کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے دلی میں کون سے سکول گئے سات سال کی عمر میں اور سینس ٹیفنس کالیج اور دوسری جو کالیجز میں گئے وہ اور ڈاکٹریٹ وغیرہ کا یہ ایک آجنتہ کیف کی ایک تصویر ہے یہ آفٹر ان فیکٹ یہ تصویر آفٹر ریسٹوریشن ہے نیکس سلائیڈ پلیز یہ تصویریں اہم اس لیے بھی ہیں کہ آپ اگر دیکھیں آج کی تاریخ میں حالانکہ موقع تو نہیں ہے بولنے کا سیاسی کوئی بات کرنے کا میں میرے پر ویسے کوئی الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ لاغو نہیں ہوتا لیکن آہ جس قسم کے ذہنیت لیس لیٹس کی ہیں جنوری میں کافی ہنگاوا ہوا تھا کہ اسمہ علی خان کو غدار بولا گیا تھا تو میں میرا ایک لیکچر کا مقصد یہ بھی ہے آپ اسے ہیڈن ایجنڈا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بتانا کہ جو ہے ہیڈراباد کے جتنے بھی حکمران تھے یا خطب شاہی ہو یا عاصف جاہی ہو وہ ہمیشہ سیکولر تھے ان کی حکومت کی بنیاد سیکولرزم پہ تھی کوئی کسی خسام کی مذہبی یا کوئی جذباتی کوئی ان کے وہ نہیں رہتے تھے یہ ایک تصویر ایمپورٹنٹ اس لیے بھی ہے اس سے آپ غور کریں نیکس تصویر میں یہ جو ریسٹوریشن ہیڈراباد گارورنمنٹ کی طرف سے ہوا تو اس کا وہ دیکھے گا تو پہلے کیسے حالات تھے اس کے بعد کیسا ہے نیکس یعنی کہ بالکل ایک ٹوٹل ٹرانسفرمیشن سمجھیا میں نے ایسے نوٹ میں دیا ہے کہ دیکھئے عثمہ علی خان بہاد دور جن کی دور حکومت سپٹمبر نائنٹین لیون سے سپٹمبر انہوں نے اپنے دور حکومت کے تین سال شروعاتی تین سال کے بعد انہوں نے جب ڈپارٹمنٹ آف آکیلوجی کو خائم کیا تو تیس لاکھ روپے سانکشن کیے اجنتا الورا کے لیے تیس لاکھ روپے اس زمانے میں میں آپ کو بتا دوں کہ کم سے کم آج کے تین سے پانچ ہزار کروڑ روپے کے برابر ہوتے ہیں اور پھر بھی انہیں جو ہے آج کی تاریخ میں ہم لوگ کمینل ایک ٹیک لگا کے بات کرتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے یہ اجنتا کا ایک کیف کا سامنے کا ایک پکچر ہے میں آپ لوگوں کو خاص چیز یہ بتانے چاہوں گا کہ یہ جائیگنٹک سائز آف بولڈرز جو اوپر سے گرے ہیں دیکھیں آپ یہ اور بتایا جاتا ہے کہ آجنتا کیف جب بننا شروع ہوئے اور جو مکمل تو خیر میں نہیں سمجھتا کبھی بھی وہ مکمل ہوئے کیونکہ دیور آلویز ان آر ٹرانزیشن فیس آہ کنسٹرکشن کا تقریبا آٹھ سو سال ان کا آہ کنسٹرکشن ہے کیونکہ اس زبانے میں کوئی ایسی مارڈرن ٹیکنالوجی تو تھی نہیں اور تقریبا بتایا جاتا ہے کہ بیس ہزار سے پچاس ہزار ٹن فتر وہ لوگوں نے تراش کے اس میں سے نکالا تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی آرکیٹیکچرل فیڈ تھی دیکھیں یہ جیتا جاتا ثبوت ہے یہ تصویریں کہ آسف جائی حکمرہ بلکل سیکولر تھے بینہ کوئی مذہب و ملت کہ انہوں نے اپنے مونیمنٹس کو کی دیکھ بھال کیے اور کافی غیر معمولی آہ یعنی کہ آمانٹ سانکشن کر کے اس کے بعد یہ مونیمنٹس کیوں لوگوں نے دیکھ بھال بھی کیے اور ورلڈ سٹانڈرڈ تک لے کے آئے یہ کیلاش ٹیمپل ہے لورا کا کافی مشہور یہ بیفور کنزرویشن ہے جو پطلب آپ ایک چیز گوھر کریں گے تصویروں میں کہ کافی حد تک جو ہے وہ ایک بات میں شاید یہاں بتانا چاہوں گا کہ اجنتا کیوز تقریباً سیکنڈ سنچری ایڈی سے لے کے سیونڈ سنچری ایڈی تک بنتے رہے اور اس کے بعد جو اٹر نگلکٹ آیا تو اٹھارہ سو چوبیس میں ایک کوئی شہر لیفٹرنٹ جیمز الیکزینڈر غلطی سے جو چھوٹی پہ تھے شیر کے شکار پہ نکلے ہوئے تھے وہ ان کا گھوڑا کہیں چلا گیا تھا تو دھونڈتے دھونڈتے جا کے یہ انہوں نے کیوز کو ڈسکور کیا تو وہ اٹھارہ سو چوبیس کے بعد ہی لوگوں کو یہ تاریخی بیلڈنگز کی جو ہے اور کیوز کی جو ہے بارے میں معلوم ہوا تو سب سے پہلے جو وزیٹرز تھے یہاں پر بٹش آرمی کے کچھ آفیسرز گئے اس کے بعد وہاں پر وہ لوگوں نے اس کے پلانس بنایا ڈائیگرامز بنایا اور پینٹنگ شروع کی جس میں اہم نام جیمز گریفٹ کا ہے ایک روبرٹ گل کا نام آتا ہے لیڈی ہارنگ ہیم کا نام آتا ہے اور جیمز برگس کا نام آتا ہے نیکس ٹلائیگ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں یہ چاند مینار ہے دولت آباد کا یہ میرے خیال میں خطب مینار کے بعد سب سے بڑا فری سٹینڈنگ مینار ہے انڈیا میں اسی زمانے کا ہے تقریباً تھرٹین تھرٹیس کا ہے یہ تصویر میں خاص طرح پر غور کریں کہ یہ اوپر کا جو حصہ ہے اس کا جو آپ کہیں گے اس سے گیلری کہیں گے پورا بلکل یعنی کے جھڑ گئی ہے نیکس سلائیڈ اس کو پورا ریسٹور کیا گیا ہے یہ یہ نائنٹین ٹوئنٹیز میں کیا گیا تھا تصویروں سے آپ سمجھ لیں کہ ایک جیتے جاتا ایک ثبوت ملتا ہے جیسے as they say کہ photograph can say thousand words وہ ہر تصویر میں کافی